اسلام علیکم ویلکم ٹو میر چینل لائف موٹیویشنل حیکس جیسے کہ آپ لوگوں کو پتائے کہ لاہور میں کل رات کو مختلفے ریاست میں کافی بارش ہوئی ہے تو موسم بھڑا سا اچھا ہونے کی وجہ سے میں نے سوچا کیوں نہ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ کڑی پکوڑا اور چاول کی ریسپی جو ہے اس کو شیئر کریں چلے آئیے میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی ریسپی شیئر کرتی ہوں سب سے پہلے یہاں پہ میں نے دو پیاز کاٹ لیے اس کے بعد ہدریک لیسن کا پیسٹ بنا لیے یہاں پہ میں نے دو چمچ لال مچ پاورڈر کی لیے ایک چمچ حلدی پاورڈر لیے گرم مسالہ زیرہ اور سلکھا دنیا پاورڈر لیے ایک کپ میں نے بیسن کا لیے ہے اس کے بعد آدھا کپ میں نے آئل جو ہے اس کو گرم کر لیے اور اس میں میں نے دو کٹے ہوئے پیاز ڈال دیں ان کو تھوڑا سا شیلو فرائی کروں گی اور فرائی کرنے کے بعد میں آپ لوگوں کو اس کی شکل دکھاتی ہوں جب یہ ہلکا سا فرائی ہو جائے گا تو اس کے بعد میں اس میں ایک چمچ ادریک لیسن کا پیسٹ بھی ایڈ کر دوں گی جو کہ میں یہاں پہ ایڈ کر رہی ہوں اس کے بعد جو لسی ہے اس کے اندر میں بیسن کو ایڈ کروں گی اور اس کو بلینڈر کے ساتھ بلینڈ کر لوں گی لسی جو ہے یہ ہماری گھر کی بنیوی لسی ہے امی ہمیشہ دودھ کے اوپر سے بلائی اتارتی ہیں اور اس کے بعد اس کو مکھن بنا کے اور اس کی جو لسی ہوتی ہے وہ ہمیشہ جو ہے اس میں کھڑی کے لیے استعمال کر لیتے ہیں یہاں پہ میں اس کو اچھے سے بلینڈر میں بلینڈ کر رہی ہوں بلینڈ کرنے کے بعد میں اس میں جو مسالے تھے وہ سارے اس کے اندر ایڈ کر کے اس کو بھی بلینڈ کر لیے اب یہاں پہ میں بیسن والا جو مکسچر ہے وہ سارا ڈال دوں گی اس میں اور اس کو اچھے سے ہلاؤں گی تاکہ یہ اچھے سے مکس ہو جائے اور نیچے لگے نا یہاں پہ میں نے آنچ کو ہلکہ کر دیا اور اس کو اچھے سے مکس کر رہی ہوں کیونکہ اگر آگ تیز ہوگی تو یہاں پہ بیسن جو ہے وہ ہانڈی کے ساتھ نیچے لگ سکتا ہے اور اس طرح سے کھڑی خراب ہو سکتی ہے اور اس کے بعد جو ایکسٹرہ لسی تھی میں اس کو یہاں پہ ایڈ کر دوں گی اور اس کو اچھے سے مکس کروں گی جتنا آپ کو پانی ڈالنا ہے آپ اتنا پانی ڈال سکتے ہیں یہاں پہ جب تک اس کو اُبال آئے گا میں نے تب تک یہاں پہ پکوڑوں کے لیے سامان کٹنگ کر لیے پالک، سبز دھنیا، پیاز اور آلو کو چھوٹا چھوٹا کٹنگ کر لیے اور یہاں پہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کھڑی کو کافی اُبال آنے کے بعد جو اس کے اوپر آئل ہے وہ کس طرح اچھے طریقے سے اوپر آ چکا ہے اور یہی اچھی کھڑی بننے کی نشانی ہوتی ہے یہاں دیکھ سکتے ہیں کس طرح آئل اوپر آیا ہویا یہاں میں نے سارے مسالے ڈال لیے پکوڑوں کے اندر سوکھی میں تھی لال مرچ پاودر، سوکھا دنیا، حلدی اور یہاں پہ میں اس کے اندر بیسن ایڈ کر رہی ہوں ہلکا سا نمک بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد میں آپ کو مکس کر کے دکھاتی ہوں یہاں پہ میں نے تھوڑا سا بیکنگ پاودر ڈالا اسے پکوڑے اچھے نرم بنتے ہیں یہ آج کی ٹپ ہے اس کو اچھے سے مکس کر کے میں اس کو تھوڑی دیر کیلئے رکھ دوں گی اور اس کے بعد میں نے پکوڑے جو فرائے کرنا شروع کر دی ہیں فرائے ہو رہے ہیں دونوں طرف سے کڑی میں نے اب اتار لیے چولے سے اس لیے سائیڈ پہ میں نے زیرہ والے چاول بنانا شروع کر دی ہیں یہاں پہ میں نے ہاف کا پوائل میں زیرہ ڈالے نمک ڈالے اور اس کے بعد جب ہلکا سا براؤن ہو جائے گا اس کے بعد میں پانی ڈال دوں گی چاولوں کے لیے اور دوسری طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کڑی تیار ہے اوپر دھنیا اور سبز مرچے ڈال دی ہیں پکوڑوں کا جو آئل بچا ہے اس کے اندر میں نے زیرہ لال مچ پاوڈر اور دھڑا مچ پاوڈر اس کو ایڈ کر لیے اور آگ بند کر دی ہے نیچے سے اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں کڑی کو تڑکا لگانے جا رہی ہوں تڑکا سے کڑی کی لک بہت اچھی آتی ہے یہاں پہ میں اس کو تڑکا لگا رہی ہوں کڑی کو اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد اس کی لکت اتنی اچھی آئے گی مزیدار کڑی تیار ہے اب میں اس کے اندر چمچ کے ساتھ سارا آئل مکس کر لوں گی تاکہ آئل سارا اندر تک کڑی کے چلا جائے آپ لوگ بھی کڑی کو ضرور ٹرائے کریے گا بہت ہی آسان طریقے سے میں نے بنائی یہ کڑی یہاں پہ چاول جو ہے دم کے لیے تیار ہیں جب دم اترے گا پھر میں آپ لوگ کو دکھاتی ہوں یہاں پہ کڑی اور زیرہ والے چاول دونوں تیار ہیں امید ہے آپ لوگوں کا یہ ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور میرا چینل بھی سبسکرائب کرتے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ لوگ دیکھ سکیں اپنے یوٹیو پر بہت شکریہ اللہ حافظ